موسیقی اسلام علیکم حبرارشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خبریں یہ ہیں کہ یو اے ای کی حکومت نے عید کی تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی یو اے ای کے جو ادارہ ہے یو اے ای کا جو ادارہ ہے جو اکثر مون سائٹنگ یا چاند دیکھنے کی خبریں یا اطلاعات فرام کرتا ہے اس سے ادارے کے سربراہ کے مطابق اس مرتبہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یو اے ای میں تیرہ میئے کو عید کا پہلا دن ہوگا اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت متحدہ عرب امراض نے عید کی جن چھٹیوں کا اعلان کیا ہے وہ دو صورتوں میں وہ چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر انتیس روزے ہوتے ہیں مکمل تو عید کی جو چھٹیاں ہیں وہ گیارہ میئے سے چودہ میئے تک ہوں گی یعنی منگل سے لے کر جمعہ تک اور ہفتے کے دن تو ویسے بھی عام تعدیل ہوتی ہے وہاں پر اکثر اداروں میں لیکن کچھ ادارے ہفتے کے روز بھی کھلے رہتے ہیں اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تیس روزے مکمل ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں اور عید جو ہے وہ تیرہ کی بجائے یعنی بارہ کی بجائے تیرہ کو ہوتی ہے تو پھر یہ جو تاتیلات ہیں عید کی یہ گیارہ سے پندرہ تک ہوں گی یعنی پھر یہ پانچ دن کی چھٹیاں دی جائیں گی اگر روزے انتیس ہوتے ہیں تو چار چھٹیاں اور اگر روزے تیس ہوتے ہیں تو پھر پانچ ہوتے ہیں انتیس روزوں کی صورت میں گیارہ سے چودہ اور تیس روزوں کی صورت میں گیارہ سے پندرہ اب آتے ہیں کہ یو اے میں جس طرح چاند دیکھنے والے جسدارے جو میں بات کر رہا ہوں اس کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ امکانات یہ ہے کہ عرب دنیا میں جو عید ہے جو شوال کا چاند ہے وہ بارہ تاریخ کو نظر آ جائے گا اور تیرہ تاریخ کو عید ہوگی لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ عام آنکھ سے نہیں اگر خردبین یا دوربین سے خردبین نہیں بلکہ دوربین سے اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو بعض افریقی ممالک میں اور بعض عرب ممالک میں چاند گیارہ تاریخ کی رات کو بھی نظر آ سکتا ہے اور بارہ تاریخ کو عید ہو سکتی ہے لیکن زیادہ امکانات یہ ہیں کہ تیرہ مئی کو یو اے ای اور سعودی عرب میں عید منائی جائے گی یعنی یکم شبال جو ہے وہ تیرہ تاریخ کو ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر یہ جو انحصار کرتے ہیں متعدہ عرب امراض والے ہمارے حکمران اور ماں کی حکومت ان کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے کہ سعودی عرب کس دن عید کا اعلان کرتا ہے اور زیادہ تر یہ جو خلیجی ممالک ہیں سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں ایسا بہت ہی کام ہوا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید ماضی میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس دن سعودی عرب کی عید ہو اس سے کوئی یہ آگے پیچھے ایک دن بھی کر دیں کیونکہ دونوں ممالک میں اتنا زیادہ وقت کا بھی فرق نہیں ہے ایک کھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور یو اے ای میں اسی طرح ایک کھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور سعودی عرب میں دو کھنٹے کا فرق ہے اب زیادہ امکانات یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان کو تو ظاہر ہے اپنی عید سے غرض ہوگی تو پاکستان میں زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ عید جو ہے وہ چودہ میئی جمعہ کے روز منائی جائے گی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے چاہم نظر آ جائے تو جس طرح ہر سال پاکستان میں دو دو تین تین عیدیں منائی جاتی ہیں شاید اس مرتبہ بھی بعض علاقوں میں تیرہ میئی کو بھی عید منائی جائے لیکن جو ہمارے وزیر پہلے سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے رہے ہیں فواد چودری جو آج کل وزیر اطلاعات ہیں ان کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں جمعہ کے روز عید ہوگی اب تاریخ میرا ذاتی خیال ہے کہ چودہ میئی ہی بنتی ہے اسی حضاب سے چھوٹیاں بھی ہوں گی اور پہلے ہی حکومت نے اعلان کر دیا تقریبا چار سے پانچ چھوٹیاں اور ہمیں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں بعض سرکاری اداروں میں شاید جو چھوٹیاں بندی ہوں کی تعداد ساتھ سے نو بھی ہو سکتی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان نے اس مرتبہ عید کے موقع پر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تنبیل کی ہے ان سے گزارش کی ہے اپیل کی ہے ہدایت کی ہے اور ساتھی سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا قدم بھی ہے اور ایک لحاظ سے تھوڑے سے اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے اچھا قدم یہ ہے کہ حکومت نے آٹھ سے سولہ میل تک تمام سیادی مقامات کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور عوام کی یعنی ملک دیگر علاقوں سے وہاں پر سیادی مقامات پر جانے کے لیے عوام پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے لیے مختلف سیادی مقامات کے جو زلی ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں کے ڈپٹی کمیشنرز اور پولیس سروران نے پہلے ہی پروٹوکولز یا جو پروگرام یا پلانک وہ جاری کر دی ہیں یعنی وہاں پر ناکے لگائے جائیں گے چیک پوسٹے ہوں گی جن لوگوں کا تعلق ان علاقوں سے ہوگا ان کی شنافتی کارٹ دیکھ کر تسلیح کر کے ان کو ان کے علاقے میں جانے دیا جائے گا یہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر وہ عید سے ایک دن پہلے یا عید کے موقع پر اب ظاہر آٹھ تری کے بعد تو کافی دن رہ جائیں گے تو سیادی مقامات پر جانے کے لیے پابندی آٹھ سے شروع ہو جائیں اب وہ لوگ جن کا تعلق مثال میں دیتا ہوں جن کا تعلق کہان، ناران، شمالی علاقہ جات، گلیات، مری ان علاقوں سے ہے یا سوات میں ہے کلام، ملنجبہ، ملکنڈلین کے جو علاقے ہیں جو سیادی علاقے ہیں یا پاکستان کے دیگر جو سیادی علاقے ہیں میں بھی ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا نہیں ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے علاقے کا ایڈریس درج ہوگا آپ کو جو لینے آئے گا اس کے پاس علاقے کا اشتارتی کارڈ ہوگا جو آپ کے بہن، بھائی، عزیز و اکارب آپ کو ائرپورٹ پر لینے آئیں گے یا اگر کوئی نہ بھی لینے آئے آپ ٹیکسی بھی اگر بک کرواتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے علاقے کا اشتارتی کارڈ اور پاسپورٹ اس پر ایڈریس ہوگا تو لہذا آپ کو پریشانی کی کوئی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر وہ لوگ جو سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں عید کے موقع پر کام ہوگا، کاروبار ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے وہ سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں یقینہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اور ان کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا لیکن ایک بڑے قاز کے لیے چھوٹا موٹا مالی نقصان آپ کو برداشت کر لینا چاہیے ہماری ساری دلی ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید کا جو تہوار ہے جو مقدس ہمارا تہوار ہے وہ خیر خوبی سے گزر جائے اس میں ایسا نہ ہو کہ لوگ بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں اور وبا ایک مرتبہ پھر پھیلنا شروع کر دیں میں آپ کو ایک خبر کے حوالے سے میں کوئی آپ کو ڈرا نہیں رہا خوفزدہ نہیں کر رہا لیکن بہت سے عالمی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اور بھارت میں وبا کی شدت میں جولائی اور اگست کے مہینے میں دوبارہ تیزی آ سکتی ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام اسلامی دنیا میں جس طرح لوگ عید کے دیوار پر اکٹھے ہوں گے بھارت میں بھی بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ مسلمان ہیں تو اس میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے میل جول کی وجہ سے آنے جانے کی وجہ سے فیملی کی ری یونینز کی وجہ سے وبا جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھائے گی اللہ سے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ